اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے اردو کے مشہور رسالے یہ وہ اہم رسالے ہیں جو بار بار مختلف امتحانات میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں لیکچرار کے امتحان کے حوالے سے اور تمام کمپیٹیو ایکزیم کے حوالے سے جو ون ایم سیکل پیپر رہتا ہے اس حوالے سے یہ دس رسالے انتہائی اہم رسالے ہیں یہ بار بار پوچھے جاتے ہیں ان سے متعلقہ صرف اور صرف تین سوال آتے ہیں ایک سوال کہ یہ رسالہ کس نے اس کے بانے کون تھے دوسرا یہ رسالہ کب جاری ہوا تیسرا یہ رسالہ کس شہر سے اس کا اجراہ ہوا تو ان کے حوالے سے تین سوال آتے ہیں تو دس جو ہم نے یہاں پر مشہور رسالے دیا ان کے حوالے سے یہاں پر آپ تین سوالوں کو یہ پڑھیں گے خاص طور پر اور ان تین چیزوں کو اچھے طریقے سے زینشن کریں گے تو آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس رسالہ تہذیب الاخلاق انتہائی عام مثال ہے یہ چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر کو علی گھر سے اس کا اجراہ ہوا تو سب سے پہلا اس کی ڈیٹ آگئی چوبیس دسمبر اٹھارہ ستر کو علی گھر سے اس کا اجراہ ہوا اور اس کے مدیر یہ بانی کون تھے سار سید احمد خان اس محنامے کے ایک انگریزی نام بھی تھا جو تھا مومڈن سوشل ریفارمر مومڈن سوشل ریفارمر تہذیب الاخلاق کا لوگو جو ہے نا یہ سار سید احمد خان اٹھارہ سو ستر میں لندن سے بنوا کر لائے تھے یہ تہذیب الاخلاق کا لوگو ہے اور یہ اٹھارہ سو ستر میں سار سید احمد خان لندن سے بنوا کر لائے تھے دوسرا ہمارے پاس اہم رسالہ ہے رسالہ نکوش یہ رسالہ محمد تفیل نے جاری کیا اس کے بانی وہ تھے اور یہ لاہور سے جاری ہوا کس شہر سے لاہور سے پاکستان سے شانہ شاہر ہونے والا ایک عدبی جریدہ ہے تو محمد تفیل یہ اس کے بانی ہے اور آپ اس کے ایک اور تصویر دیکھیں یہاں پر کہ جس کا اس کا اجرا مارچ انیس سو اٹھالیس میں ہوا ہے تو اس کی جو اگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ ہے مارچ انیس سو اٹھالیس میں اس کا اجرا ہوا اس جریدے کے اولین مدید جو تھے وہ احمد ندیم قاسمی اور جو معروف افسانہ نگار حاجرہ مسرور تھی لیکن محمد تفیل نے خود اس کی ادارت سنبھالی نائنٹین ففٹی ون سے انیس سو اکیامن سے انیس سو اچھاسی تاک انہوں نے اس کی ادارت خود کی اور وہ تلو کے عنوان سے اس کے اندر ادارے لکھتے رہے ان کے مشہور خاکے بھی ہیں جو ان کے محمد تفیل کے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے اور وہ یہ ہیں جناب صاحب آپ محترم مکرم معظم مخدومی وغیرہ یہ ان کے مشہور مجموع ہیں خاکوں کے یہ یہاں پر سوال ضروری تو نہیں تھا لیکن اس لئے دے دیا کہ آپ کے لئے اس سوالے سے ان کا ذکر آیا محمد تفیل کے تو آپ یہ بھی زینشن کر لیں یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے جریدہ مقصد انتہائی عام رسالہ جس میں علامہ اقبال کی سب سے پہلی نظم جو ہمالہ گوئے ہمالہ ان کے نظم تھی وہ نظم ان کی اسی رسالے میں شاہ ہے یہ سوال بھی آتا ہے کہ علامہ اقبال پہلی نظم ہمالہ کون سے رسالے میں شاہ ہے تو اس کے بانی کون ہے یہ دیکھیں شیخ عبدالقادل یہ ان کے بانی ہے اور اس کا اجراء اپریل انیس سو ایک میں ہوا کہا کس شہر سے ہوا لاہور سے ہوا ڈیٹ بھی آگئی شہر کا نام بھی آگیا اور اس کے مدیر کا نام بھی آگیا آگے دیکھیں اس جریدے کے بانی و مدیر ریاست بہاول پر کے سابق جج سر شیخ عبدالقادر تھے اب یہ اتنا بڑا فکر لکھنے ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے لکھا کہ عبدالقادر کے والے سے ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ وہ کس ریاست کے جج رہے چیف جج رہے تو وہ ریاست بہاول پر کے تھے اس لئے اتنا بڑا فکر لکھنا پڑا اور اس رسالے کو انیس سو دس میں مولوی غلام رسول نے خرید لیا یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کے علاہ آگے ہمارے پاس رسالہ فنون رسالہ فنون جی بہت تھی مشہور رسالہ جس کے والے سے اکثر آپ میں سے جانتے ہوں گے یہ کس کا اس کے مدیر یہ اس کے بانی کون تھے وہ تھے جناب اس تصویر سے شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہو احمد ندیم کاسمی یہ تصویر اس لئے لگائے گی یہاں پر ان کے مشہور افسانوں کے مجموعہ کے نام دیے گئے جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک تصویر فنون کیا اور یہ بھی فنون کی تصویر ہے تو یہاں پر احمد ندیم کاسمی کے نام بھی منشن ہے تو یہ کہاں سے جاری ہوا لاہور سے یہ ایک سیمائی عدبی جریدہ تھا جس سے اردو کے نام ورشائر اور صحافی احمد ندیم کاسمی اب اس کا ذکورت ہمارے پاس پہلے ہو چکا تھا لیکن یہ بات بتانے کے لئے کہ حبیب اشر ان کے ساتھ صرف احمد ندیم کاسمی شاملی تھے بلکہ ان کے ساتھ حکیم حبیب اشر ان کے ساتھ تھے اس رسالے کو جاری کرنے میں مئی نائنٹین سکسٹی تھیری میں لاہور سے جاری کیا گیا مئی نائنٹین سکسٹی تھیری میں لاہور سے اس کا اجراہ ہوا آگے ایک مشہور رسالہ ہے رسالہ ساکی بہت مشہور رسالہ اس جریدے کے مدیر شاہد احمد دیلوی اور اس کا جو آغاز ہے وہ جنوری انیس سو تیس میں ہوا کس شہر سے ہوا دلی سے دلی سے اس کا اجراہ ہوا یہ اس کا فرنٹ پیج ہے آگے ہم آتے ہیں یہ تقسیم ہند کے بعد تقسیم ہند کے بعد کیا ہوا شاہد احمد دیلوی کراچی میں چلے گئے کراچی میں انہوں نے رائش اختیار کی اور سبتمبر انیس سو تالیس میں ساکی کا انہوں نے کراچی سے اس کا پھر سے نیسرے سے شاہ کرنا شروع کر دیا تو یہ جریدہ نائنٹین سکسٹی سیون تک شاہد احمد دیلوی کی وفات تک پابندی سے شاہ ہوتا رہا آگے افکار ایک بہت امپورٹنٹ رسالہ ہے یہ افکار کی اشارت کا آغاز مارچ نائنٹین فورٹی سکس میں ہوا یعنی کہ اس کی ڈیٹ ہے مارچ نیسو چھہلیس اور کس شہر سے بھپال سے دو سوال ہو گئے اور اس کے مدیر کون تھے اس کے بانی کون تھے سہبا لکھنوی یہ ان کے مدیر تھے آگے نگار آگیا نگار کے بانی کون ہے نگار سے نگار بھی نون سے نون سے نیاز فتح پوری تو اس کے جو بانی ہیں وہ ہیں نیاز فتح پوری اس رسالے کا آغاز کب ہوا انیسو بائیس میں کس شہر سے ہوا لکھنو سے ہوا کس شہر سے لکھنو سے آگے مارپس ایک رسالہ ہے رسالہ اوراک اس کے بانے کون ہے ڈاکٹر وزیر آغا ڈاکٹر وزیر آغا کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا عارف عبد المتین ان دو لوگوں نے مل کر اس رسالے کا اجراء کیا اور کب کیا جنوری 1966 میں 1946 میں اس رسالے کا اجراء ہوا آگے ہیں شب خون شب خون بھی ایک مشہوری سال ہے جس کے بانے ہی ہے شمس الرحمان فروکی اس رسالے کو کب جاری کیا 1966 میں کس شہر سے اس کا اجراء ہوا اس کا اجراء ہوا علاہ بعد بھارت سے اس کا اجراء ہوا یہ اس کا ایک فرنٹ پیج ہے آگے دیکھیں عدوی دنیا عدوی دنیا یہ بھی ایک بہت اہم رسالہ ہے اس کا اجراء جو ہے اس کے جو بانی ہے وہ ہیں جناب تاجور نجیب آبادی یہ ان کی تصویر ہے تاجور نجیب آبادی کی اس عدوی دنیا کا آغاز 1929 میں 1929 میں لاہور سے ہوا تو عدوی دنیا کا آغاز 1929 میں لاہور سے ہوا تاجوہ نجیب عبادی انس کے مدید تھے یہ اس کا فرنٹ پیج ہے تو آج کے مرپس یہی رسالے دس رسالے تھے آپ ان کے اچھی طرح سے میمورائز کریں ریوائز کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ